کراچی میں گزشتہ روز ٹرافک حادثات کے مقدمہ درج ہوئے پٹیل پاڑا حادثے کا بس ڈرائیور گرفتار ہوا مگر گلشن اقبال حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور فرار ہے حادثات کے مقدمہ درج ہوئے ہیں گزشتہ روز ٹرافک کے اور پٹیل پاڑا حادثے کا بس ڈرائیور گرفتار ہوا ہے زلحہدر کی یہ رپورٹی کراچی میں بڑھتے ہوئے ٹرافک حادثات شہر میں کئی افراد جانتے گئے کسوروار کون ٹریفک پولیس، ٹرانسپورٹ مافیا یا شہریوں کی اپنی لا پروائی دس روز میں پانچ طالبات ایک طالب علم سمیت آٹھ افراد جان کی بازیہار گئے گلچن اقبال یونیورسٹی روڈ منزل پر ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی دوڑ میں مسافر کوچ اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں تین طالبات اور بس کنڈیکٹر جاں باک ہو گیا واقعہ کا مقدمہ درج ہوا مگر ڈرائیور اب بھی فرار ہے ابھی اس واقعہ کو ایک ہی روز گزرا تھا کہ پٹیل پارا میں ایک طالب علم غلام اللہ کو بس نے کچل دیا غلام اللہ گلگز اسطور کا رہنے والا تھا کنڈیکٹر گرفتار ہوا واقعہ کا مقدمہ جمشید پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا اور ڈرائیور بھی گرفتار کر لیا گیا دو فروری کو یونیورسٹی روڈ پر ہی حادثے میں ایک طالبہ جان بھاک اور اس کی ساتھی ہنزہ زخمی ہو گئی تھی ہنزہ گزشتہ روز جان کی بازی ہار گئی یونیورسٹی روڈ ہی پر ایک اور حادثہ پیش آیا تیز رفتار ٹینکر گاڑی پر چڑھ دوڑا گاڑی میں شیر خوار بچے تین خواتین سمیت پانچ افراد موجود تھے جنہیں خوش قسمتی سے معمولی چوٹے آئیں تاہم گاڑی تباہ ہو گئی ٹرافک پولیس حرکت میں آئی اور مسافر بسوں کے روڈ پرمیٹ اور فٹنس چیک کرنے کے لیے صرف چند گھنٹوں کا کریک ڈاؤن کیا اور پھر ہو گیا سب پہلے کی طرح زلہ اہدر 24 نیوز کراچی